ایک ایسے رکنے قومی اسمبلی کی سینئر صاحبی رانعظیم کا نیجی ٹی وی کے پروگرام میں حیرت انگیز انکشافات کرتے ہوئے کہنا تھا بہت سے ارکانے قومی اسمبلی شور ڈالتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہونی چاہیے جب نواز شریف کے قریبی ساتھی چودری نورل حسن تنویر صاحب جیسے لوگ بیرون ملک جا کر فراڈ کریں گے تو کیسے پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہوگی رانعظیم کے مطابق جب نواز شریف سعودی عرب میں تھے تب یہ شخص ان کے ساتھ وہاں سعودی عرب میں تھا اور جب نواز شریف واپس پاکستان آئے تو چودری نورل حسن صاحب نواز شریف کے اکامہ کے معاملات دیکھنے کے لیے دبائی میں موجود رہے لیکن وہاں پر ان صاحب نے پاکستانی آٹھ عرب روپے کا فراڈ کیا اور وہاں سے پلاننگ کے تحت پاکستان بھاگے جس کی ان پر درجنوں ایف آئی آرز درج ہیں انہوں نے بتایا کہ چودری نورل حسن تنویر باقاعدہ آورسیز گلف مسلم لیگنون کے جنرل سیکٹری بھی ہیں لیکن وہاں پر ج نہیں سکتے کیونکہ اگر وہاں پر جائیں گے تو فوراں گرفتار ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس شخص پر اتنی ایف آئی آرز درج ہیں وہ کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے اور آج ملتان میں اہم ترین لیگی رہنما بنا ہوا ہے اور آگے لوگوں کو پارٹی ٹکٹیں بانٹ رہا ہے پروگرام میں ران عظیم نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا جب قومی اسمبلی کے منتخب نمائندے کے بارے میں دبائی میں یہ کہا جائے کہ یہ شخص یہاں سے اربع رو پی کا فراد کر کے بھاگا ہوا ہے تو کیسے پاکستان کی پارلیمنٹ کی عزت کی جائے گی انہوں نے کہا کہ دبائی میں مقدمات عمران خان نے درج نہیں کروائی بلکہ قانون کے مطابق ان پر فراد کے مقدمات درج ہیں سینئر صحافی ران عظیم کا پروگرام میں نکشافات کرتے ہوئے ایک اور حیران کو نکشاف کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جہاں ایمین نے چودہی نورل حسن تنویر نے بیرون ملک لوگوں سے فراد کیا وہیں انہوں نے نواز شریف کے داماد علی ڈار سے بھی فراد کیا ہے جس کے تفصیلات سامنے آنے والی ہیں